اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں گوڈز اور مرچنڈائز کے بارے میں تو بغیر ٹائمز آیا کیے چلیے شروع کرتے ہیں گوڈز اور مرچنڈائز تو کیا ہے کہ جو بھی چیز جو بھی پرادکٹ ہم خریدتے ہیں اس لیے کہ ہم آگے لوگوں کو سیل کر سکیں لوگوں کو بیچ سکیں تو وہ پرادکٹ جو ہے وہ گوڈز ہے ہر وہ چیز جو آپ خریدتے ہو آگے لوگوں کو بیچنے کے لیے سیل کرنے کے لیے ان کو گوڈز کہا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز خریدی اپنے استعمال کے لیے اپنے یوز کے لیے اپنے لیے آپ نے خریدی ہے تو ان کو گوڈز نہیں کہا جائے گا آپ نے کوئی پرادکٹ خریدی کوئی بھی چیز خریدی اس غرض سے اس لیے کہ آپ آگے لوگوں کو سیل کر سکیں اس کو ہم گوڈز کہیں گے فار اگزیمپل آپ نے فرنیچر خریدا اس لیے کہ آپ آگے لوگوں کو سیل کریں گے یہ فرنیچر تو یہ گوڈز ہوگا آپ نے فرنیچر خریدا اس لیے کہ آپ اپنے لیے استعمال کریں گے تو یہ گوڈز نہیں ہوگا مطلب پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ خریدتے ہو آگے لوگوں کو سیل کرنے کے لیے کسی جگہ سے کم قیمت میں کوئی پرادکٹ لی آگے تھوڑی سی قیمت برہا کے آگے بیچ رہی تو وہ جو پرادکٹ آپ بیچ رہے ہو لے رہے ہو وہ پرادکٹ جو ہیں وہ گوڈز ہیں مرچنڈائز یہی ہے کہ آپ کچھ پرادکٹ کو خرید رہے ہو اور آگے پرافٹ لے کے سیل کر رہے ہو that is مرچنڈائز ٹریڈنگ آپ کر رہے ہو تو چلیے آپ اس کو لفظی طور پر پڑھتے ہیں گوڈز آر مرچنڈائز تو پوائنٹ نمبر ون in accounting the word goods has a special meaning accounting میں دیکھا جائے تو گوڈز جو ہے اس کا ایک special meaning ہے نمبر ٹو it refers to something which had been purchased for resale purpose یہ وہ چیز ہے ہر وہ چیز ہر وہ پرادکٹ جو آپ خرید رہے ہو اس لیے کہ آپ کسی کو بیچ سکو دوبارہ سیل کر سکو اسے or anything which has been manufactured for selling purpose یا ہر وہ چیز جس کو آپ manufacture کر رہے ہو اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے تو ہر وہ چیز جو ہے وہ گوڈز میں آئے گی نمبر ٹری اگر ایک ٹریڈر ہے ٹریڈر اسے کہا جاتا ہے جو مال خریدتا ہے اور آگے بیچ دیتا ہے اگر ایک ٹریڈر ہے وہ فرنیچر خرید رہا ہے اپنے ہی یوز کے لیے اپنے ہی استعمال کے لیے تو اس کو گوڈز نہیں کہا جائے گا ہاں گوڈز اس وقت کہا جائے گا اگر وہ فرنیچر خرید رہا ہے آگے بیچنے کے لیے آگے کسی دوسرے کو دینے کے لیے سیل کرنے کے لیے تو پھر گوڈز ہوگا اگر دوبارہ سے سیل کرنے کے لیے خریدہ جا رہا ہے تو یہ گوڈز ہوگا نمبر ٹری ایک ہی آرٹیکل گوڈز ہو سکتا ہے ایک ہی ٹریڈر کے لیے دوسروں کے لیے نہیں فرنیچر فرنیچر جو ہے وہ بک سیلر کے لیے گوڈز نہیں بان سکتا کیونکہ بک سیلر جو ہے وہ کتابے ہی خریدے گا اور کتابے ہی آگے بیچے گا فرنیچر کو وہ خریدے گا تو اپنے ہی یوز کے لیے اپنے ہی استعمال کے لیے دوسرے اگر کوئی کپرے خرید رہا ہے تو کپرے بیچنے والا جو ہے وہ ہی خرید کے آگے بیچ رہا ہے تو وہ ٹریڈر بنے گا تو وہ کلات جو ہے یہ گوڈز ہیں واش ویل بی گوڈز ٹو او واش ڈیلر جو واش ڈیلر ہے وہ جو بیچنے والا وہ واش کو خرید رہا ہے اس غرض سے کہ لوگوں کو آگے سیل کیا جائے گا تو یہ گوڈز ہیں تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچہ جس میں ہم نے کور کیا گوڈز کیا ہوتی ہیں مرچنڈائز کیا ہے مرچنڈائز یہی ہے کہ گوڈز کو خریدا پرادکٹس کو خریدا اور آگے لوگوں کو سیل کر دیا that is مرچنڈائز I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی like this video share this video and comment below this video if you have any question thanks for watching subscribe focus group Allah hafiz